السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں انگلیش لاؤنج یوٹیوب چینل میں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انگلو سیکسن لٹریچر یا انگلو سیکسن پیریٹ کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو ہمارے لیکچر کا بنیادی ریشنل یہ ہوگا کہ انگلو سیکسن پیریٹ کو ہم ان ڈیٹیلڈ ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ انگلو سیکسن لٹریچر کے انگلو سیکسن پیریٹ کے اندر لٹریری ڈیویلپمنٹ کس قسم کی تھی اور اس کے اندر جو میجر یانرہ تھے لٹریچر کے اسے ہم ڈسکس کریں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا پورا دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے اند میں میں دو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں کر دے والا ہوں ایک آپ سے ریکمینڈڈ بکس کو شیئر کروں گا اور نمبر سیکنڈ انگلو سیکسن لٹریچر سے متعلق جو امپورٹنٹ قویسچنز ہیں جو آپ کے اگزام پوائنٹ آف یو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں میں انہیں شیئر کروں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ انگلو سیکسن ایک پیریٹ ہے جو کہ فور ففٹی ایڈی میں سٹارٹ ہوا اور ٹین سکسٹی سکس ایڈی میں یہ ختم ہوا اب اس پیریٹ کو ڈارک ایج بھی کہا جاتا ہے ڈارک ایج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو سوسائٹی تھی جو یورپ تھا اس کے اندر بہت ساری ایولز اور ایلز تھی نمبر ون ایل ریلیجیس کلاس کرپ تھی نمبر سیکنڈ ایل اس زمانے کے اندر لوگوں میں ہپاکریسی تھی نمبر تھرڈ لوگوں میں وینیٹی تھی بہت ساری ایسی ایولز اور ایلز تھی کہ جس کی وجہ سے اس زمانے کو ڈارک ایجز کے طور پر آج بھی جانا جاتا ہے تو اس لیکچر میں جو ہمارا مین کنسرن ہے کہ جو انگلو سیکسن پیریڈ ہے اس کے اندر لٹریچر کے ایر اینا کے تو جو ہمارا مین کنسرن ہے اس لیکچر کے اندر کہ لٹریری ڈیویلپمنٹ دیکھیں گے ہم انگلو سیکسن پیریڈ کے اندر کے لٹریچر کس طریقے سے ایوال ہوا کس طریقے سے فلرش ہوا کون کون سے میڈی اور یانرہز ہیں یا ایر ایناز ہیں لٹریچر کے جن کے اوپر انگلو سیکسن پیریٹ کے اندر کام ہوا دوستو ہم جانتے ہیں کہ انگلو سیکسنز جرمینک ٹرائیوز تھے جو کہ بریٹن میں آئے اور الٹی میٹلی الٹی میٹلی انہوں نے کورسیف ٹیکٹکس کا یوز کرتے ہوئے وہاں پر اپنی حکومت کو اسٹیبلش کر لیا ہم جانتے ہیں کہ انگلو سیکسنز سے پہلے وہاں پر بریٹن کے اندر رومن ایمپائر موجود تھا تو انگلو سیکسنز وہ جرمینک ٹرائیوز تھے کہ جنہوں نے تمام جو رومن ایمپائر ہے بریٹن کے اندر اسے ڈسمنٹل کر دیا اور وہاں پر اپنا کنگڈم اسٹیبلش کیا تو ایک اور سگنیفیکنٹ چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ یہ انگلو سیکسنز ہی تھے کہ جو موجودہ دور میں انگلیش کلچر لٹریچر اس کے بانی تھے تو ایک سینٹ بیڈے بہت ہی امپورٹنٹ لٹری پرسنیلٹی تھی کہ جنہوں نے بک لکھی تھی جس کے اندر انہوں نے جرمینک ٹرائیوز کے بارے میں بتایا کہ جرمینک ٹرائیوز بنیادی طور پر بیس کرتے ہیں تین ٹرائیوز پر نمبر ون اینگلز نمبر ٹو سیکسنز اور نمبر تھر جیوٹز تو جرمینک ٹرائیوز جو تھے جو انگلو سیکسنز ٹرائیوز سے وہ ان تین ٹرائیوز کا مجموعہ تھا جنہوں نے بریٹن میں آ کر رومن ایمپائر کو ڈسمنٹل کیا تو دوستو یہ آپ کے سامنے رومن ایمپائر کا ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ میپ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ رومن ایمپائر اس زمانے میں کتنا پھیلا ہوا تھا اور اس زمانے میں ان کی جو حکومت تھی وہ کتنے ملکوں پر موجود تھی ہم جانتے ہیں کہ جو انگلو سیکسنز یا جرمینک ٹرائیوز تھے وہاں کے جو لوگ تھے وہ سیویلائز نہیں تھے لیکن جو رومن ایمپائر تھا اس کے اندر آپ کو سیویلائزیشن ملے گی تو جو انسیویلائز لوگ تھے انہوں نے سیویلائز رومن ایمپائر کو ڈسمنٹل کر دیا اور وہاں پر وہ حکومت میں بیٹھ گئے سب سے زیادہ ایمپورٹن چیز جسے ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں لٹریچر کی ڈیویلپمنٹ اس دور میں تو سب سے پہلے ہم جو میجر یانراز ہیں ان کو دیکھیں گے ایمپورٹن ورکس کو دیکھیں گے ایمپورٹن پرسنیلٹیز کو دیکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا ڈیپلی ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلا جانرہ اس ہائرائرکی میں ہمارے پاس آتا ہے ہیروائک پوئیٹری اب ہیروائک پوئیٹری کیا ہے ہیروائک پوئیٹری کو آپ ایپک پوئیٹری بھی کہتے ہیں ایپک پوئیٹری کیا ہے ایپک پوئیٹری بنیادی طور پر ایک لانگ نیریٹیف پوئیم ہے جسے بہت گرینڈ یا لافٹی سٹائل میں لکھا جاتا ہے بنیادی طور پر اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو لوکل ہیروز ہوتے ہیں جنہیں لوک ہیرو بھی کہا جاتا ہے یعنی فوق ہیروز بھی ہوتے ہیں ان کے جو ڈیڈز ہوتے ہیں ان کی شویلری ہوتی ہے اسے بوسٹ اپ کیا جاتا ہے اسے یاد کیا جاتا ہے انہی کی یاد داشت میں یہ ایپکس لکھی جاتی ہیں تو اس زمانے میں جو ایپک کلچر تھا وہ بہت زیادہ آیا کیوں اس زمانے کے اندر جو انسیویلائز لوگ تھے ان میں لڑائی جھگڑا جنگو جدل یہ چیزیں لازمی طور پر ایگزسٹ کرتی تھی تو جو اس زمانے کا ایپک تھا جو ایپک پوئیم سی اس کے اندر بھی آپ کو یہی ریفلیکشن آئے گی تقریباً تیس ہزار جو ورسیز ہیں لائنز ہیں انگلو سیکسن پوئیٹری کیے آج بھی ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں جو کہ انگلو سیکسن پیریٹ سے مطابق ترکتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ انگلو سیکسن جو ہیرویک پوئیٹری ہے وہ پیگن ہیرویک سسائیٹی کا کمبینیشن ہے یعنی جو انگلو سیکسن آپ پوئیٹری کو پڑھیں گے تو جو پیگن ہیرویک سسائیٹی ہے یعنی اس زمانے کے جو سسائیٹی تھی اس کے جتنے بھی فیچرز تھے ہیرویک فیچرز تھے وہ سارے ایپک پوئیٹری میں آتی ہیں اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ لیٹری ورک جو اس پیریٹ میں مشہور ہوئے اور آج تک بھی بہت فیمیس ہے وہ بیوولف ہے اسی ہم بہتر طور پر مزید آگے ڈسکس کریں گے سب سے پہلا ورک ویڈ ست ہے جو کہ سروائیو کر رہا ہے لیکن ابھی بھی یہ فریگنٹس کی صورت میں یہاں پر پایا جاتا ہے اب یہ اٹو بائیوگرافیکل ریکارڈ ہے پوئیٹ کا یعنی جو پوئیٹ ہے اس ورک کا ویڈ ست کا اس کا جو رائٹر ہے اس نے اپنی زندگی کے ہی حالات تو اس پوئیٹ میں لکھا ہے آج کل کے دور میں یہ جو پوئیٹ ہے یہ ہوموجینیس فارمز میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے یعنی ایز ای ہول ہمارے پاس نہیں آئے گی یہ پوئیٹ ہے اس کے کچھ نکچ فریگمنٹس ہمارے پاس ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کے یا تھیمز ہیں یا تھیمیٹک پیٹرنز ہیں انہیں انڈرسٹین کر سکتے ہیں یہ ہمیں جرمینک ورڈ کے گرمز دکھاتا ہے کہ جرمینیا کیسا تھا وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیا تھا وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا تھا وہاں کے لوگوں کی ثقافت کیا تھا وہاں کے لوگوں کے سوشو کلچرل ایشیوز کیا تھے وہاں کے لوگوں کے سوشو ایکنومک ایشیوز کیا تھے وہاں کے لوگوں کے ٹیمپریمنٹس کیا تھے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس پوئیم کے اندر ڈسکس کی تھی پوئیٹ میں دین ہمارے پاس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ورک ہے اسے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے سمجھ لینا ہے وہ بیو وولف ہے بیو وولف ہم جانتے ہیں کہ ہیروئک پویٹری ہے اپک ہے تو اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹ اپک ہے کہ جسے انشنٹ جرمینک لینگویج میں لکھا گیا یعنی یہ واحد اپک ہے کہ جسے انشنٹ جرمینک لینگویج کے اندر لکھا گیا اس کے اندر کیا تھا کہ جو تریڈیشنل تھیم تھا جو فوق تھیم تھا اسے اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا کہ جس کے وجہ سے جو جرمینک وورڈ تھا جرمینیا تھا اس کا کلچر کی ریفلیکشن بھی ہمارے پاس آئی اور اس کی سسائیٹی کی بھی ریفلیکشن ہمارے پاس آئی اب کلچر اور سسائیٹی کی ریفلیکشن کس طریقے سے آئی جب ہم آگے جا کے پلوٹ کو انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کریں گے بیو وولف کے تو آپ کے سامنے سیدھا آ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ سسائیٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے تو یہ جو تین لائنز ہیں ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے ایویویٹ کرنا ہے بیو وولف کو کہ ریفلیکشن آف کلچر بیو وولف کے اندر اب اس کے اندر دو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں دو چیزیں بیو وولف کے اندر آئیڈیلزم بھی آپ کو ملتا ہے اور فیٹلزم بھی آپ کو ملتا ہے اب یہ جو دو ٹرمز ہیں یہ میں آپ کو نہیں سمجھا رہا اگر ان کو میں سمجھانا شروع کر دوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ پرو لانگ ہو جائے گی البتہ میں ان دو ٹرمز کو سمجھنے کے لیے آپ کو بکس رکمنڈ کر دیتا ہوں نمبر ون بک آپ کے پاس آتی ہے لانگ میں ڈکشنری اف لٹری ٹرمز اور نمبر سیکنڈ بک اس جے ایک کڈن بکس آف لٹری ٹرمز تو ان دو بکس کو آپ کنسلٹ کر کے ان ٹرمز کے میننگز کو ایویلویٹ اور انڈرسٹین کر سکتے ہیں اب جو بیو وولف ہے اس کے دو پارٹس ہیں نمبر ون پارٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دینمارک کے کنگ کا ذکر آتا ہے کہ جو کہ ہر تھوگر جس کا نام ہے اب جو دینمارک کا کنگ ہے اسے مین ایٹنگ مانسٹر جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف کا شکار ہے مینوائل اسی زمانے میں پھر بیو وولف کو بلایا جاتا ہے اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور اسے اور اس کی مدر کو بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے جس سے ان کی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے پارٹ ٹو کی دسکشن پارٹ ٹو جو ہے وہ فیفٹی یئرز بات ٹیک پلیس کرتا ہے کہ جب بیو وولف جو ہوتا ہے وہ گیٹس کا کنگ بن چکا ہوتا ہے ایک ڈرائگن ہے اسے ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے اور اس ڈرائگن نے بہت زیادہ تباہی پھیلانا شروع کر دی ہوتی ہے مینوائل بیو وولف جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی فائٹ کرتا ہے اس کو کل کرتا ہے اس کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے اور وہ اپنے زخموں کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا ہے اب جو پوئم ہے وہ ایک سیڈ نوٹ پہ انڈ ہوتی ہے کہ جب بیو وولف کا جو ہے فیونرل پروسیشن جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جب لوگ اسے دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تینا ہمارے پاس سیکنڈ ورک ڈور ورک ہے اسے بھی بریفلی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پوئم ہے بنیادی طور پر فورٹی لائنز کی اس کے اندر فورٹی ورسز آپ کو ملیں گی یہ کمپلینٹ ہے ایک منسٹرل کی کہ جو اپنے جو مالک ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ وفادار ہے اور اس کی بہت ساری سروس میں گزرے اپنے مالک کے لیکن اسے یہ صلاح ملتا ہے کہ اس کا مالک اسے ریپلیس کر کے ہورینڈا کو وہاں پر اپوائنٹ کر لیتا ہے دن ہمارے پاس ریلیجیس پوئٹری کی ڈسکشن آتی ہے اب ریلیجیس پوئٹری سے کیا مراد ہے ریلیجیس پوئٹری ایک ایسا یونرہ ہے جس کے اندر جو ڈرمنٹ ریلیجن ہوتا ہے اس کے ریفلیکشن نظر آتی ہے یعنی جو ریلیجن سے ریلیجیس پوئٹری یا بیبلیکل ٹیمز ہیں اس زمانے میں ان کو جب پوئٹری کے اندر لیا گیا تو ایک نیا جانرہ امرج ہونا شروع ہو گیا جسے ریلیجیس پوئٹری کہا جاتا ہے اب انگلو سیکسن جو ٹرائب سے اس کے اندر جب کرسچن ریلیجن آیا تو اس کی وجہ سے ان کا جو لیٹریچر ہے تھوڑا مذہبی ہو گیا اور نیا جانرہ امرج ہونا شروع ہو گیا تو جو نیا جانرہ امرج ہوا اسے ریلیجیس پوئٹری کہا جانے لگا ایبیس ہلڈا ایک ایسا پوئٹ ہے کہ جو ریلیجیس پوئٹری کا پائنئر سمجھا جاتا تھا اس زمانے کے اندر جو امپورٹنٹ ورک ہے ایبیس ہلڈا کا جو پائنئر ورک جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیڈمن ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ بہت ایمپورٹنٹ ورک ہے جینیسیس جینیسیس ایک بہت طویل پوئم ہے جن کی تین ہزار لائنز آج بھی سروائیف کرتی ہیں یہ بنیادی طور پر سیٹن کے ریبیلین اور گاڈ کے اینگر کے مطالق ہیں ہم جانتے ہیں کہ سیٹن کسی زمانے کے اندر فرشتہ ہوتا تھا ایک انجل ہوتا تھا کہ جس کی سپیسیفٹ ڈیوٹی آلمائٹی نے لگائی تھی اب سیٹن جو ہوتا ہے وہ اپنی ریبیلین کے وجہ سے گاڈ کے اینگر کا شکار ہو جاتا ہے تو جینیسیس کے اندر سیٹن کی ریبیلین کو ڈسکس کیا گیا اور گاڈ اس کے اینگر کو ہی ڈسکس کیا گیا اب اس کے اندر کیا تھا کہ جب گاڈ اینگری ہوتے ہیں تو وہ سیٹن کو ہیون سے نکال کر ہیل میں بھیج دیتے ہیں تو وہ جو تمام اپیسوڈز ہیں جس کے اندر سیٹن اور اس کے ساتھیوں کو ہیل میں پھینک دیا جاتا ہے وہ جینیسیس کے اندر بہت ڈیٹیلڈ وے میں ڈسکس کیے گئے ہیں دن ہمارے پاس ایکزورڈس آتی ہے ایکزورڈس جو ہے سب سے پرانی انگلو سیکسن بیبلیکل پوائنٹس ہے جس کے تیمز بھی بیبلیکل ہیں یعنی ریلیجیس ٹیمز کو اس میں ڈسکس کیا گیا ڈینیل اب جو ڈینیل ہے اس کی جو ڈرمیٹک کوالیٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہے یعنی اسے ڈسکس کرنا کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کوئی لٹریچر کا ماسٹر پیس نہیں گنا جاتا بہت امپورٹنٹ ریلیجیس پوائم ہے اس پوائم میں ہم جو سیٹن کی ہیل کے اندر ڈسکرپشن ہے طرف سے آتا ہے تو اس آگ کے عذاب کے بعد جو سیٹن کی پکچر ہوتی ہے اور جو اس کے کریو کی پکچر ہوتی ہے اسے ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ وہاں پر اپنی زندگی باقی ماندہ گزار رہا ہے اب یہاں پر سیٹن کو ایک ہورپلیس انڈویجیل کے طور پر ظاہر کیا گیا کہ ایک ایسا انڈویجیل جو کہ بہت زیادہ بیٹرلی کر رہا ہے جنت سے کیونکہ وہ باہر آ گیا کسی زمانے میں وہ فرشتہ تھا وہ انجل تھا لیکن اب اسے سیٹن بنا کر جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے یہ نوی صدی کی بات ہے کہ سائنے وولف ایک ایمپورٹن پوائٹ تھے کہ جنہوں نے اپنا جو لٹریری ورک ہے اس کی وجہ سے اپنا بہت نام پیدا کیا اب وہ پہلے انگلو سیکسن پوائٹ تھے کہ جنہوں نے رونک لیٹرز کو اپنے ورک کے اندر یوز کرنا شروع کیا اور اسے اسٹیبلش کیا ان کی ایمپورٹن پوائمز کے اندر آپ پاس جیلیانا ایلین اور کریس یہ تین ایمپورٹن پوائم ہیں جو کہ سائنے وولف نے لکھی دن ہمارے پاس پروز آ جاتی ہے پروز بھی بہت ایمپورٹن جنوہ ہے اب ایک قویسٹن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ پروز دراصل چیز کیا ہے پروز سے مراد ایک ایسا ورک ہے ایک ایسا پیس آف آٹ ہے کہ جس کے اندر میٹر نہیں ہوتا ردم نہیں ہوتا پوائٹری کی طرح یعنی میوزیکل کوالٹی نہیں ہوتی تو میک اٹ ویری سمپل آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پروز ایک ایسا جانرہ ہے جسے پیراگرافز کی صورت میں لکھا جاتا ہے لیٹریچر ان دی فارم آف پیراگراف اس پروز تو انگلو سیکسن جو انویڈر تھے وہ اپنے ساتھ اپنی پویٹری لے کر آئے چاہے وہ اپک پویٹری ہو چاہے وہ ریلیجس پویٹری ہو وہ اپنے ساتھ پوائٹک تریڈیشن کو لے کر آئے لیکن وہ اپنے ساتھ پروز کو لے کر نہیں ہے ان کا کوئی پروز کا تریڈیشن نہیں تھا جو پروز کی ڈیویلومنٹ تھی وہ انڈیجنیس تھی جو بریٹن کے اندر جو انگلینڈ کے اندر ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ ہی ڈیویلپمنٹ تھی تو جو کینگ ایلفریٹ تھا اس کے دور میں جو پروز کی ڈیویلپمنٹ ہی ہوئی وہ بہت ہی زیادہ ریپیڈ ہوئی اور اس کے دور میں جو پروز دکھی گی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو دوستو یہاں پر ہمارا لیکچر تو اینڈ ہو گیا ہے اب ہم جو امپورٹنٹ اگزام قویشنز جو کہ اگزام کے پوائنٹ اف یو سے آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں اسے ہم دیکھیں گے نمبر ون قویشن ہے اب اس قویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے بریف سیکس بین کرنا ہے کہ انگلو سیکسن پیریڈ کیا ہے انگلو سیکسن ٹرائبز کیا ہے کس طریقے سے رومن ایمپائر کو ڈسمنٹل کیا ہے اس کے بعد ڈائریکٹلی آپ نے لٹریری ڈیویلپمنٹ کی طرف آ جانا ہے جو تین یونرہ جس کے اندر پروز ہیرویک پویٹری ہے ریلیجیس پویٹری ہے تین جو یونرہ سے ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے یہ ایک کومپریہنسیف کوسشن ہے سیمپل ہے آپ کے پاس کیا کہا ہے آپ کے پاس ہیرویک پویٹری ہے آپ کے پاس ریلیجیس پویٹری آپ کے پاس پروز ہیں ان کو ڈیٹیلڈ میں آپ ڈسکس کر کے اس کو اچھے سے اٹمٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے اپک کی ڈیویلپمنٹ کو لکھنا ہمیشہ یہی کوسشن جو ہوتا ہے اگزام کے پویٹری ویو سے موسٹ امپورٹنٹ ہے اپک کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اب اس کے اندر آپ نے ایک چیز لازمی کرنی ہے کہ اپک کی ڈیویلپمنٹ کو لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ورکس کو کوٹ کرنا ہے اور بیو وولف کو بہت ڈیٹیل میں کوٹ کرنا ہے کیونکہ اس دور میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ورک امرج ہوا وہ بیو وولف ہی تھا بریفلی ایکسپین نمبر ون پارٹ کے اندر وہ گرینڈل سے مقابلہ کرتا ہے نمبر ٹو پارٹ کے اندر وہ ایک دوسرے مانسٹر سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اب انگلو سیکسن ریلیجیس پویٹری کو ڈسکس کرنا ہے وہ کیسے امرج ہوئی کیسے اس کے اندر تھیمز آئے اور کون کون سے میجر ریلیجیس ورک آپ کے پاس موجود ہیں پروز ڈیویلپمنٹ کہ ڈیویلپمنٹ آف پروز اسے آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو یہ کچھ question ہیں آپ کے لئے بہت important ہیں اب آپ نے ان questions کو prepare کس طریقے سے کرنا ہے یعنی انگلو سیکسن پویٹری پہ اگر آپ کو question آ جائے یا major genres پہ آ جائے یا پھر as a whole انگلو سیکسن literature پہ آپ کو question آ جائے تو ان کو prepare آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اس لئے میں کچھ books آپ کو recommend کرتا ہوں نمبر ون book ہے انگلیش literature by ڈیویڈ ڈائچیز بہت زیادہ comprehensive بہت زیادہ detailed book ہے اگر آپ نے true gist کو achieve کرنا ہے literary development کی انگلیش literature کی تو اس book کو لازمی consult کریں then ہمارے پاس history of english literature by leguiz and kazanias ہے اس کو آپ نے لازمی consult کر لینا ہے نمبر تھرڈ پہ اگر آپ نے basic سے چیزیں شروع کرنی ہیں اور بہت basic سے چیزوں کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو recommend کروں گا an introduction to literary study by mario clara اسے لازمی طور پر understand کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں تو dear students اگر آپ کی کوئی query ہے یا آپ مجھ سے کوئی question کرنا چاہتے ہیں یا notes کے مطالق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ designated email address اور whatsapp number موجود ہے آپ ان پر contact کر کے ہماری team کے ذریعے میرے سے بھی contact کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ویڈیو کو end کرتے ہیں hopefully آپ نے lecture کو اچھے طریقے سے understand کر لیا ہوگا میری آپ سے request ہے کہ channel کو لازمی طور پر subscribe کریں ویڈیو کو thumbs up دیں اور میرے ساتھ میرے email address اور whatsapp number پر ضرور contact میں رہی ہے thank you